الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهد اللہ فلا مذل لہ ومن يذلل فلا هادی لہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان سیدنا و مولانا محمد نبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بعد اوز باللہ بن الشیطان الرجیم یا بني آدم قد انسلنا علیکم لباس یواری سوءاتكم و ریشا سبحان ربک رب العزت عمال سفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد مبارک وسلم لباس اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کا حکم کیا ہے ان چیزوں پر کچھ باتیں پیش کی گئی تھی اب لباس کیسا ہونا چاہیے فرمایا لباس نہ فاخرانہ ہو نہ فقیرانہ ہو فخر جس سے چھلکتا ہو ایسا لباس جسے انسان پہن کر فخر کرتا ہو دوسروں کو حقیر جانتا ہو تکبر میں ابتلا ہوتا ہو ایسا لباس وہ پہنے تو گنہگار ہوگا اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا تو اب اس میں اتنا ایسا کہ نیچے جھاڑ رہا ہو اور اتنا خیمتی کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہو تو فخر کا لباس نہ ہو نیت دکھاوے کی ہو تو یہ سب چیزیں انسان کے لئے وہ بالے جان بنے گی اسی طریقے سے مرد ہے تو ریشم کا نہ ہو جائز نہیں ہے اور مرد کے لئے ٹخنوں سے نیچے پہننا یہ بھی منع ہے چاہے لنگی ہو چاہے ویسٹی ہو چاہے پاجامہ ہو چاہے ازار ہو یا ٹاؤزر ہو یا پینٹ ہو جو بھی ہو مَا اَسْفَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ مِنَ الْحِذَارِ فَفِي النَّارِ اوکم آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازار کا جو حصہ بھی ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا جہنم میں ہوگا یہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے گا خویلہ تکبر کی وجہ سے لیکن یاد رکھو اس حدیث کو رکھ کر بعض لوگ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے وہ تکبر رہے تو چوئی سا ہیسو ایسا بولتے تو ہمیں تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ان کو بولو جب تمہیں تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے تو سنت کے طریقے اوپر عادی پنلی تمہیں پہنو اگر بولو نہ دیکھو اس کے بعد معلوم ہوتا پہنتے کی نہیں پہنتے کی وہاں معلوم ہو جاتا حقیقت کھل جاتی ہے ان کی سمجھ گئے تو دل میں کچھ ہے اسی لئے اونچا لباس تکنے کے اوپر پہنو بولو تو حضم ہوتا نہیں اس لئے وہ تکبر کی نشانی اسی کو انگلت بنا دیا گیا ہے اب نیچے لباس پہننا ہی منع ہے جیسے سفر ہے سفر میں مشقت ہے گھر کیا روخصت ہے چار اکات کی جگہ دو رکعت ہے روضہ رکھنے نہیں بعد میں رکھنے کی بھی اجازت ہے لیکن بعد میں چل کر مشقت نہیں گھر تو بھی سفر میں یہ حکم ہے اب پلین میں گئے تو بھی چار اکات کی جگہ دو رکعت تیچھے روضہ بعد میں رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے چاہے ایسی کا سفر کرے ائرلائنز کا کرے کچھ بھی کرے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ویسے ہی لباس میں بھی تکنے کے نیچے پہننا ہی مانا ہے مردوں کے لئے آپ آج کا زمانہ ایک جنے بولے گا کہتے ہیں حضرت آج کل مرد بنے سووی انسی پالٹی کا کام کر لکھی گئے گا وہ کیا رہے انسی پالٹی کا کام کرتے ہیں کہ آب ہی نہیں حضرت گورنمنٹ ان کو رکھیج نہیں ہے انہوں سے کیا کرتے ہیں روڑا سووی جھاڑ دالتے ہیں پیانٹ آئیتے لٹکا لٹکا کو نیچے نیچے تک وہ جین پیانٹ تو نیچے اتر کو ایسی پھٹی وہ پھٹی پیانٹ پیانٹ پیلنے پیلنے کو پھرتے اللہ اکبر اب روڑا جھاڑ رہے ہیں گلیاں جھاڑ رہے ہیں کیا بولو جانا سوچ کر دیکھو نیچے کپڑا لگتے ہوئے اب سڑک میں گلی میں جو چیزیں ہیں ناپاک چیزیں وہ سب لگیں گے کی نہیں لگیں گے بولو خالی چھیک تے وقت اتتا چھیٹا اڑ گیا تو اتتا انسان یہ کرتا وہ کرتا ناراض ہو جاتا چہرہ بناتا نیچے گو موت ہے نا وہ لڑا لگ پھرتا نا کراہ تیتی نہیں کہا طبیعت میں اللہ ہو گوا یہ مزاج بدل گیا تو ایسا سوچ بدل جاتی اب پشاب ہے پاکھنا ہے سب کتے بلی کا گو ہے سوپ پوچھ لگ جاتا اب وہ اوچ پہنے لگوں مجید کو بھی آ جاتا اب یہ دیکھو اوضو کر رہا تو وہ بھگ جاتا بھگیا تو ابھی طرح ناپاکی پھیل جاتی حسیر میں حسیر ناپاک ہوتی کتی چیزیں ہی ہیں وہ چڑھا رہے گا تو چڑھا نہیں ہوتا نہیں وہ تی تکلیب ہوتی اب بھگا وہ اسے کون پہنے کو پہلے آ بولو تو لڑانا نہیں ہے کپڑ کو سمجھ گئے ایسے ہی اب مردوں کے لئے جیسا کپڑا ہے ایسا کپڑا پہنے لاؤ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سفیت کپڑے پہنے کرو وہ کفی نو فیہا موتا کو اور اپنے مردوں کو بھی سفیت کپڑے میں کفنا ہوگو لے سفیت کپڑا پہنے ہو آتیاب اسے آبی اچھا کپڑا ہے اچھا کپڑا سفیت کپڑا ہے تو ویسا ہونا چاہیے کپڑا اب ویسے پکے رنگاں اببہ اروگرہ گرہ پھول پیلے بھی لال بھی رخمباری رنگاں پہنے لوگ سمجھ گئے تو اسلامی طریقہ یہ ہے غیروں کا طریقہ پورے ڈار کپڑے جین پانٹا سب جھبو رخم ماری رہتے کلر کلر کے رہتے ہائی کی نہیں کی تو جان تک ہو سکے لباس یہ ہو یہ الگ بات ہے کہ مشاقت کی جگہ ہو کوئی مشکل کام ہو کولیوں غرہ ڈھونے کا ہو اس طرح سے چاہے ہو تو کپڑے زیادہ مہلے ہونے کی صورت میں الگ بات ہے لیکن عام لباس جو ہونا چاہیے وہ سفید ہو سمجھتے ہیں یہ پسند دیندہ لباس ہے اس کو اپنانا چاہیے ویسے ہی لباس جو ہے فقیرانہ نہیں ہونا کیا اللہ ہی سے دیا ہے پھر بھی جو ہے پھٹے کپڑے پھٹے لگ پھرتا ہے پہلے زمانے میں کپڑے پھٹے تو آئے سمجھ کو فوراں سیدھے تھے اب اچھے کپڑے لگو پھاڑ کو پیتے ہی کیا زمانہ آگیا ہے اب جین پہنٹ کتی پھٹی رہتی گی اتی خیمت ہی گھتے کیا بولا عبدالعزیم بھائی بولا اب اجار زمان آگیا ہے کپڑے پھٹے ہی سو زیادہ خیمت گھتے نئی کہتو اچھے کپڑے لگو پھاڑ کو پینتے گھتے وہ بھی ہمارے حضرت بولے آج کل لوگاں پینتاں پینتے گھتے دیکھے تو بھائی بھی بھی چاٹے سکا رہتا یہاں بھاسو پہ پٹے پٹے گھر کو اچھی پینتا لے کو اسے کیا کی دال کو ادھر کی دال کو رنگ اڑے سکا ادھر پیچ ادھر پیچ گھر کو کیا طریقہ ہے سمجھ میں چاہتا لیے چلے ادھر ہم جدھر چلی ہوا گتے ہوئی سا دنیا کیا کری وہ ہمیں کرنا اللہ ہوگو تو کپڑے پھٹے پہنا آئیت کی چیز ہے سمجھ گئے دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خیمتی کپڑے بھی پہنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو پہوند لگا کے بھی پہنے پھٹے نہیں پہنے پہوند لگا ہے چھا یہ سنو گھر سے دو بھی کر کے دکھائیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی غریب ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمتی کپڑے ہی پہنے ہوں تو اس کا دل بڑھ جائے گا ہمارے آنکھا اتتی خیمتی پہنے ہمیں کہاں سے پہننے ہوتا گا تو ویسوں کے لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلا ہوا کپڑا پیون لگا ہوا کپڑا بھی پہنے اس کے دل کو تسلیح ہو جاتے چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا پہنے ہی کر کے لیکن ہمیشہ سلا ہوا پیون لگا ہوا کپڑا پہنے کر بولے تو کوئی امتی مالدار ہو ساہب ح صحیحیت ہو اب اسے پھٹے کپڑے پہنے کرو پیون لگا لگا کرو گا تو انہیں پیچھے بیک ماریں گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واسطے خیمتی لباس بھی پہنے کر دکھائیں گے تو اس لئے اللہ دولت دیا ہے اچھا خیمتی لباس پہنو لیکن یاد رکھو فاخرانہ نہ ہو فخر کرنے کا فخر جتلانے والا لباس نہ ہو اللہ دولت دیا ہے پھر بھی فقیرانہ لباس پہنتا ہے بنی پھٹے کپڑے پہنے کو بنی نیتی پھڑ جا کو کروڑ بٹی ہے پھٹی پھنے پہ لگے کیا ضرورت ہے ارے بیوکو بھٹی پھٹی پھٹا کریب کو دے ستخہ کر رہے تو اچھے لے کو پہنے اللہ دولت دیا ہے اللہ تعالی اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر اس کی نشانی دیکھنا چاہتے کروڑ بٹی ہے تو اچھا گوڑا لیک پہنے کفن کا گوڑا کھڑے لیک پہنتا ہے ہے ارے ایسا کپڑا پینا گر کیا ہے تجھے پھٹیا پورانا کپڑا سنیا سیکھ سکا ہاں ایسا کپڑا پینا گر کیا ہے چا خیمتی لے کر پیر ہاں ڈیسنٹ ہے نا سنجیدہ کپڑا ہے نا سمجھتے ہیں کہ بیڑھاں کا کپڑا نہیں رہنا تو خیمتی کپڑے پینا جرے لوگاں کیا کہ بہتی جھوڑیاں سکے کپڑے پینا لوگاں کو اتتتے اوپر جھوڑے چڑیاں کو وہیسا پینا اس تیری دال کچھ پینا کیا وہ کپڑے لپٹ لپٹ کو رہنا جھوڑیاں رہنا گر کیا بولو وہیسا سبھی کیا بھی تخوہ دکھانے کی ضرورت نہیں اچھے کپڑے پیناو اچھے ڈیسنٹ سے صاف سترے رہن دے قیمتی پیناو شکر کے جذب ایک ساتھ پیناو اللہ تو دیا ہے تیرے نعمت کا اظہار میں کر رہا ہوں میرا کیا بھی نہیں ہے بس تو اچھی حالت میں رکھا ہے میں اچھی حالت میں رہتا ہوں اللہ سمجھ گیا تو دو باتیں یاد اب سنو لیباس کیسا ہونا سیدھا سادھا ہونا ڈھیلا ڈھالا ہونا کیا سیدھا سادھا کیا معنی بہت زیادہ ایک دم شیٹنگ فیٹنگ ایس سے اجھاڑ تریخے پر سمجھتے گیا ایسا بھی نہیں ایک جنہ ہاتھ میں بیاغ رکھا گتے لے لوگ دھنڈلہ دھنڈلہ کو بھاگ بھاگ کو جاتا ہے گتے سامنے اس کا دوستہ پوچھا کیا رہے کیا خصصہ کئی کو ایسا بھاگ جاتا ہے نہیں نہیں چھوڑ چھوڑ جلدی چھوڑ مجھے कیا کئی ہوگا ایسا نہیں چھوڑ کیا کیا جھوز کو گیا ہے تو یہ isto ایسا کہ نے عوani خاص چھوڑ کیا یہ نہیں نوانی نوانی خاص کرنے Educator میرے پیشے ٹکس influence تو پہلے پہنے کونی رہنے کی رہتے ہیں اب دے گا تو ادھر دے گا تو ادھر دے گا تو ادھر دے گا تو ایک کلو گھےو لیک دہ لے جا پچھے دے گا پڑا ہے یہ کہا کہ رہا ہے وہاں تاں گا میں جے بانگتے ہیں پیانا تاں گا ادھر نیچے جے بانگتے ہیں کیا بھی سمجھ بھی جاتا نہیں ہے سمجھ گے کیا تو یہ ایسے تریخے سے اور اتا چست اتا ٹائٹ اللہ حکبر سمجھ گے وہ جین پینٹاں تاٹاں سے گئے پہنے لوگ وہ پاؤں اٹھانے ہوتا نہیں ہے نیچے بیٹنے ہوتا نہیں ہے وہ پشاپاں کو کیسا جاتے گی اللہ تعالیٰ سکون سے جا کر پوری طریقے سے اس تین جیسے فاری ہو کو کیسا چاہتے ہیں ہم نے آج تک سمجھ میں آیا نہیں جین پینٹ پینٹ کو اب جلے لوگ مجیدہ میں کھڑ جاگو اوپر سے پانی گونڈلتے ہیں امہ آگے پشاپ کر کو کھڑ کو پانی اٹھ لیا کیا ہوتاں لیچے کے چھیٹے پورے کپڑے کو اٹھ لیا کتہ برا طریقہ ہے دیکھو سکون سے اس تین جا نہیں ہو رہا ہے اب پشاپ کر کے اٹھ لیا تو ضرور خطرے نکلیں گے سمجھیں کپڑا ناپاک ہوں گا اس کا وضو ٹوٹیں گا سمجھتے ہیں اس لئے استفراہ کر کے ہے یعنی پوری طریقے سے خطرے نکلنا تسلی انسان کو ہونا اس سے پہلے وضو نہیں کرنا کرتے ہیں تو اس سے تسلی سے اس تین جیسے فارغ ہونا اب کپڑے اتنے ٹائٹ رہے تو کہاں سے فارغ ہو سکتا بولو اس لئے نوجوانہ غصہ کر لیا میں بولتا ہوں گھر کو میں شریعت کے لیہ سے بھی سمجھا رہا ہوں اور فطرت کے لیہ سے بھی سمجھا رہا ہوں فطرت سے آگے بڑھ کر کوئی کام مت کرو نا سمجھی کی کام چیزیں ہوا دنیا سب بھی کرتی ہے کہ تو دیکھو غیروں کے لیے پشاپ کی پاک کی کوئی چیز نہیں ہے سمجھتے ہیں ایک ہمارے تعلق والے جاکو ڈاکٹر کو بولے بار بار پشاپ ہوتا ہے کپڑے میں سب ہو جاتا اگر کو جاکو بہت فکر سے جاکو بولے تو انہیں غیر ڈاکٹر وہ کیا ہندے نا کے آگتے ہیں وہ بے ایمان کو کیا ہے بولو پشاپ بھی شراب بھی سب برابر ان کو ان کو کیا فرق ہے ان کو نا پاکی کر کر ایک چیز ہی نہیں ہے سمجھتے ہیں اس لئے ان کے کپڑے نا پاک ہوتے رہے تو ان کو کیا بھی نہیں تو آدھا پادھا وہ لوگ پشاپ کر لیے کھڑ کو جاتے رہے کیا بھی فرق پڑتا نہیں ان کے ہم پشاپ کی پاکی کوئی چیز اتنی ہے پشاپ نا پاک چیز اتنی ہے مسئلے تو ہمارے لیے ہیں سمجھتے ہیں تو اس لئے بہت ٹائٹ کپڑے پیان لگ کر پریشان ہو لگ کر ایسا بھی نہیں تو ڈھیلا ڈھالا ہو آلام سے سکون سے انسان بیٹھ سکے سکون سے اٹھ سکے سکون سے اپنی ضرورت سے فارغ ہو سکے سمجھتے ہیں تو اس لئے لیباس ڈھیلا ڈھالا ہو اور سیدھا سادھا ہو کا معنی جو ہے فاخرانہ نہ ہو ہاں قیمتی ہو الگ چیز ہے پیانو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ گئے ویسے ہی لیباس اس کا منشاہ مقصد کیا ہے بولے تو انسان کا جو بدن ہے بدن کی جو ساخت ہے اس کا جو شیپ ہے وہ نظر نہیں آنا یہ ہے لیباس کا مقصد جس کو آسان سمجھنے کے لیے لیباس جو ہے وہ عیبوں کو چھپاتا ہے پردہ پوشی کا کام کرتا ہے کیا کرتا ہے پردہ پوشی چھپاتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہننا لباسن لکم وانتم لباسن لہننا فرمایا عورتیں تمہارا لباس اور تم عورتوں کا لباس سوائے مردوں تو یہ ایک دوسرے کا لباس اللہ بولے ہیں کتنی بیاری پیاری مثال ہے یہ تو جیسا لباس عیب کو چھپاتا ہے داغ دھبے چٹے مسے کر رہے سب ہی لباس پہن لیے سب چھپ جاتے نظر نہیں آتے تو لباس عیب کو چھپاتا ہے کیا ہے ویسے ہی میان بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا انیس بیس کا فرق رہتا سمجھتے دونوں کی طبیعہ کیا اتنی رہتی ہے لیکن عیب کو چھپانا دھلیم کھڑ لگو بول لگو سب کے سامنے ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا نہیں ایسا نہیں عیبوں کو راز کو فاشنی کرنا اس کو چھپانا لباس انسان کو راحت پہنچاتا ہے ویسے ہی میان بیوی ایک دوسرے کو راحت پہنچائے کل بلانی کیسا سردی میں لباس پہننا گرمی میں اس کی لحاظ سے لباس پہنا جنگ میں گئے تو آج کل وہ لیدر کے کپڑے بھی آ گئے ہیں جی اب اس کو پہن لیا اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور پرانے زبانے میں لوہے کی زرہیں ہوتی تھی لوہے کا لباس ہوتا تھا سناعتا لبوس اللہ تعالیٰ فرماتے تو وہ پہنتے تھے اس سے حفاظت ہوتی تھی سر پہ ایک دوپی ہوتی تھی جس کو خوت کہا جاتا تھا جنگی ٹوپی اس سے سر کی حفاظت ہوتی تھی تو لباس سے حفاظت ہے ویسے ہی میان بیوی سے ایک دوسرے رکھ کی حفاظت ہے عزت کی حفاظت ہے عصمت کی حفاظت ہے طبیعت کی حفاظت ہے سمجھتے ہیں تو لباس کے بڑے فائدے ہیں لباس سے ہی انسان کو عزت ملتی ہے بے لباس انسان ایک حیوان ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے ویسے ہی شادی شدہ انسان کو ایک عزت ملتی شادی ہونے کے بعد ہی اسے ایک عزت کی زندگی نصیب ہوتی سمجھ گیا اس سے پہلے رنڈوار ایسے جو ہے انہیں پھر لکر بے نکاح پھر لکر رہتا تو لباس کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی تو ویسے ہی نکاح کے وجہ سے بھی میاں بیوی کو عزت ملتی تو یہ سب اتنی گہری باتیں اس کے اندر ہیں اور سب سے بڑی بات ہے یہ جملہ جو ہے کہاں تک سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں کہ لباس وہ شئے ہے جس کے آگے انسان کا وجود ہی بے لباس ہے ہم آگے کیا حضرت کہیں گی تذبیر پڑھا سکا ہے نا سمجھ لیے والے نہیں سمجھ لیے والا کیا بھی ضرورت بھی نہیں ہے تو لباس کے سامنے انسان کا وجود بے لباس ہے ساری چیزیں انہیں کیا رہا تو بھی لباس کو معلوم ہوتا اس کے اندر کیا آئیب ہے کیا کمی ہے کیا چیزیں ہیں گھر کھر تو ویسا باہر انسان معاشرے میں کتہ اچھا رہا تو بھی میاں بیوی کو ایک دوسری کی چیزیں معلوم ہوتی انہیں کتے پانی میں ہے انہیں کیسا انسان ہے گھر کھر سمجھ گیا ہے لیکن لباس انسان کی ساری چیزیں کو چھپا جاتا اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسری کی ساری چیزیں کو چھپانا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو جی جاندے میں بول کوئی آپ بولنا سکر کوئی ارے اللہ یہ قائد میں اتی ساری چیزیں بولیا ہے جی اللہ کا کلام دیکھو کیسا ہے گھر کھر سمجھ گیا ہے کتی پیاری مثال اللہ ایسی پیاری مثال اللہ تعالی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ حیی کریم حیی حیی اللہ تعالی باہیا وخورت زیادہ حیاء والے ہیں اللہ تعالی کنائے سے اشارے سے باتوں کو سمجھاتے ہیں ایسا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہنہ کتی پیاری مثال ہر سن لکم کھیتی ہے کر کر اللہ بولے اس میں کتہ گہرہ مانا ہے لیکن یہ ایک لفظ میں بولے نساء ہوں نساء ہکم حرسن تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی کتنا اس کے اندر مانا ہے اللہ ہوگا کتنے گہرے مانے ہیں یہ کلام پاک کا اجاز ہے یہ مختصر الفاظ میں معنوں کا سمندر اللہ نے بیان کیا ہے لیکن سب باہیا تاریخ پر پردے میں انہیں ایک دم لوگ آپ بے حیائی کے الفاظ کھل کر بولتے ہیں نا ویسا نہیں سمجھ گئے کیا تو خوران کا یہ پیرایا ہے تو اس لئے لباس کیا ہونا چاہیے دھیلا ڈھالا ہو سیدھا سادھا ہو اور منشا کیا ہے انسان کے بدن کی ساخت نظر نہیں آنا آرگنس آف دا باڑی جو ہے نا ایک ایک چیز بھی الگ الگ وہ نئی اس کا شیپ نظر نہیں آنا یہ ہے یہ یہ حکم مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی تو اس لئے بدن کے آگے کا حصہ بھی چھپا رہنا اس کا شیپ نظر نہیں آنا ویسے ہی بدن کے پیچھے حصے کا بھی پردہ ہونا یہ منشاہ ہے لباس کا یہ کب ہوگا جب لباس دھیلا ہو کیا ہو جب لباس دھیلا ڈھالا ہو تو چیزیں نظر نہیں آئیں گے ورنہ بے حیائی ہے انسان کی شکل نظر آ رہی ہے ہر ہر چیز کا شیپ نظر آ رہا ہے بے حج بے حیائی کی بات ہے بے شرمی کی بات ہے سمجھ گیا ہے آج اسے بہت فقر سمجھتے ہیں اس لئے اتنا چست لباس اتنا ٹائٹ لباس اتنا تنگ لباس اتنا چھوٹا لباس پہنتے ہیں یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے انسانیت سے گری ہوئی چیزیں یہ یاد رکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیانت فرمائی ربکاسیاتن آریاتن کچھ کپڑے پہنی ہوئے عورتیں ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سمجھ میں اتنی آئیں گے کپڑے پہن کر بھی بغیر کپڑے کی کیسے ہے کر گیا آج کا زمانہ پورا بتا دیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ گیا اتنے پتلے کپڑے اتنے تنگ کپڑے اتنے چھوٹے کپڑے ساری چیزیں کپڑے پہن کر بھی انسان بے لباس ہے اللہ حکر تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بات فرمائی بعضے عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی کیا ہوں گی بغیر کپڑوں کے ہوں گی اور فرمایا اے ایسی عورت جس کی طرف مرد دیکھ رہے ہوں اس پر بھی لانت اور وہ دیکھنے کا سبب بن رہی ہوں اس پر بھی لانت لعناللہ ناظرہ والمنظور علیہ دیکھنے والے پر بھی لانت اور جسے دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لانت اب یہ ایسی بن رہی ہے کہ اسے لوگ دیکھ رہے ہیں تو دونوں لانت میں اقتلا ہو رہے ہیں لانت کیا اللہ کی رحمت سے دوری کو لانت بولتے ہیں سمجھتے ہیں روزانہ لوگ ہمارے پاس آ کر حضرت یہ پریشانی ہے یہ مسئیبت ہے یہ تکلیف ہے یہ یہ ہے روز سناتے ہیں سن سن کر ہمالا دل بھی یہ ہو جاتا اللہ کتنی پریشانی آئے کر کے وجہ کیا ہے ہم خود اللہ کی رحمت سے دوری اپنا رہے ہیں ایسی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں کہ ہم خود اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں تو اس لئے اللہ کے واسطے دوسروں کا کچھ ہوتا نہیں ہوتا اپنا تو بھلا سمجھو اللہ کی رحمت ہم پہ اترے ایسے رہو سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے یاد رکھو بچوں کے کپڑے بھی سمجھ گئے ہیں بچپن سے ہی حیادار ہونے چاہیے ہیں بے حیادار ہونے چاہیے ہیں بے حیادار ہونے چاہیے ہیں آج کل بہت تکلیف ہوتی ہیں اچھے اچھے لوگ بھی نمازی بھی حاجی بھی صبح ہیں بچیاں کو بلانا کہا ہے تو خیہ آگے سکا ہوتا وہیسے کپڑے رہتے ہیں ہستینہ نہیں سینہ کھلا پیٹ کھلی خالی ایک دوری بنے سکا بندال کو ٹوانگاں کھل لے لیباس کیا ہو خیہ آگے سکا رہتا اتنی غنیز تک دکھتی ہو اب ویسا بچی کو پال دال کو تمہیں بڑی کر گو اس کے بعد باہیا بن گا تو بنتی گیا اس کے عادت ہو جاتی ویسے آجے پادے کپڑے پہننے کی بات میں جا کر اسے پردے میں رکھو پردے میں آگو تو ہوتی جہاں نہیں ہوتی ایک اللہ والے پڑوسی کی بچی ذرا بڑی ہوگی اسے سمجھائیں بچی بڑی ہوتی نا با کیا وہ سے پردے سے رہنے کے بولو باہی ساگو تو انہیں بلیں گے نہیں ہزت اب بھی دودھ بھی چھوٹیاں نہیں گئے اب بھی دودھ بھی کیا نہیں چھوٹیاں نہیں بچی ہے نا کرکو ہزت بولے چھوٹیاں نہیں پھوٹیاں تو کتہ بھی پیتاں نہیں گئے گتے یاد رکھ لو اخلاق بگڑ گئے کسی کی نظر میں نہیں رہیں گے وہ اس لئے دودھ چھوٹیاں نہیں دودھ چھوٹیاں نہیں کرکو اتنی بڑی لانگی ہوگی تو بھی آجے پادے کپڑے پینا لگو بیڑھنگے لباس پینا لگو رہونوں کو بچی بچی گھرکو ہاں دودھ چھوٹیا نہیں نہیں دودھ پھوٹیا تو کتہ بھی پینے کے لائق نہیں رہیں گا سمجھ گئے اس لئے یاد رکھو بچیوں کو سب اچھے کپڑے پیناو میں اس لئے بول رہا ہوں کہ اب بھی موقع ہے یہ کوئی کپڑے نہیں لیا تو بھی اچھے کپڑے دیکھ کر لیو فورٹو آنکہ کپڑے مت پیناو فورٹو نئی سو کپڑا ملتا نہیں کیا ضرورت تمہیں حلال کے پیسے دال کر ویسی ناجہ اس چیز لے کر پینا نگر کو تمہاری بچی وہیسا کپڑا پین لگ رہے تمہارا بچہ وہیسا پین لگ رہے تمہارے گھر میں تصویر ہے تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اب رحمت نہیں آئی تو بے برکتی ہوگی حضرت نحوزت ہوگی حضرت نقصان ہوتا حضرت کون ذمہ دار اس کے ہے کون بھی دلندر نہیں دلندر آگی کام بھی آتی نہیں ہمیں خود جو ہے اپنے اوپر یہ سب چیزیں لے رہے ہیں اس لئے تصویر والے کپڑے بے ڈھنگے کپڑے کیا ضرورت ہے بھولو پینانا کر کے آپ کپڑا لے کر سیلا کر پیناؤ پورا لباس پیناؤ بچپن سے بچوں کو پورا لباس پیناؤ سمجھتے ہیں تم بہایا بناو تم بچوں کو بے حیاء بنا دے کر بات میں چل کر بچہ اسے ہوگی ویسے ہوگی تو کون سیمہ دار تو اس لئے ابھی بھی موقع ہے ویسے ہی برخہ ہے برخہ بھی جو ہے سیدھا سادھا ہونا ڈھیلا ڈھانا ہونا برخہ اندر کے لباس کو چھپانے کے لئے ہے اب برخہ چندر کا لباس ہو گیا ہے اس میں چمکیاں کیا اس میں بیل بوٹے کیا اس میں جالیاں کیا وہ تائیڈ برخہ کیا طف ہے اسے برخے پر پہلے بے پردے کی پر رونا پڑتا تھا اب پردے پر رونا ہو گیا ویسے زمانہ آ گیا ہے اس لئے میری ماں بہنیں سنو پردہ جو ہے چکارہ پنی ہے وہ سمجھتے ہیں آج غیر ہستے ہیں ہم نہ دیکھ کر آج ہجاب کے ایشوس اٹھائے جا رہے ہیں اس لئے یاد رکھو پردہ جو ہے برخہ جو ہے وہ سیدھا سادھا ہونا وہ اندر کے لباس کو چھپانے کے لئے ہے سو اس میں جا کو پوری چیزیں لگا دا لے گا رکھ بولے تو ہم خود دعوت نظارہ دے رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت بری بات ہے بے حیائی کی چیز ہے مجھے معذرت میری معذرت خبول کریں اللہ کے واسطے میری ان کڑوی باتوں کو ذرا ماف کریں باقی دل پر لیں انشاءاللہ معاشرہ اچھا ہوگا یہ میری تقریر تبیار کو بیچین کرتی ہے سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی میرے دل پر یہ گزر رہی ہے اس لئے میں بول رہا ہوں ہماری ملت اچھی ہو ہماری امت کو عزت ملے ہماری قوم کو سربلند نصیب ہو آج ہر جگہ پستی ہے آج ہر جگہ زلت ہے آج ہر جگہ پریشانیاں ہیں تو کون ذمہ دار ہیں اس کے اس لئے ہم کو کچھ فیصلہ لینا ہے ہم کو کچھ سیدھے راستے پر آنا ہے اس کا آج عظم کر کے اٹھیں اس لئے نباس کے سلسلے میں کچھ باتیں کہیں گئی تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے اس لئے ابھی بھی موقع ہے جاؤ اچھے لباسہ لو بے ایمانوں کے لئے کر ہمیں پین کر ہماری بچوں کو پینہ کر ہمیں رحمت سے دور ہوئے کیا عقل مندی ہے بولو ہمیں حلال کے پیسے دال کر حرام کے جیسے لباسہ لینا ناجائز لباسہ لینا کیا ضرورت ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ حول و لا قوة اللہ 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 مجموز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ 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 ہم ظاہر میں اللہ 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 مرہ وسلم اللہ 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 اللہ